182 تک بھی نیچرل گیس کا بھاؤ جا سکتا ہے یہ بات سگندہ کہہ رہے ہیں اس پہ آپ نظر رکھئے لیکن ابھی کی جو تتکال جو کال ہے نیچرل گیس میں وہ 176.80 کا ٹارگیٹ آپ کو دیا گیا اس ٹارگیٹ کو دیان میں رکھ کر آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں بات گولڈ کی اور فیڈ کی میٹنگ سے ٹھیک پہلے گولڈ کی کیمتوں میں تیزی آگئی ہے اور 30 ہزار کے اوپر ہے ایم سی ایس پر گولڈ کا بہت 256 روپے کی شاندار تیزی گولڈ میں دیکھنے کو مل رہی ہے ہریش کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کے کاروبار میں گولڈ 3500 کے اس طرح کو پار کر جائے گا مل سکتے ہیں تو ایک اپریل سے سیٹمبر کا جو پیرٹ رہتا ہے تو فزیکل سے جاہاں سپورٹ نہیں مل پائے گا تو now we have to closely monitor the data releases and fed commands تو دین اونلی یو تریند رہنے کا چانسے لگا ہے۔ آل انال market is looking quite positive پاٹ ای تک ون شود پر اگر اگر شاہر کنکہ جو سوکر رہیں گے کافی شاہر پارنے کا چانسے لگا ہے۔ سگندہ گولڈ میں ایک نیا آپشن بھی آف سے ملنا شروع ہو گیا ہے آف سے نسی پر گولڈ بانڈ کی ٹریڈنگ شروع ہو رہی ہے لیسٹ ہو گیا ہے اور شیئر کی طرح ڈی میٹ فارم میں یہ ٹریڈنگ ہوگی آر بی آئی نے حال ہی میں اس ٹریڈنگ کو منظوری دی ہے اور بجٹ میں گولڈ بانڈ کے جاریے پندرہ ہزار کروڑ روپے جھٹانے کی یوجنہ ہے کیا آپ کو لگتا ہے کی گولڈ میں گولڈ بانڈ کے جاریے انیویسٹمنٹ کا ایک اچھا وکالپ ہے اور اس میں نیویش کرنا چاہیے اور ٹریڈنگ کرنی چاہیے اس میں دیفنیٹلی مرتین جی مجھے لگتا ہے گولڈ بانڈ میں ٹریڈنگ کرنی چاہیے ایک یہ بہت اچھا آپشن ہے مارکت پارٹسپنٹ کے لیے تو انیویسٹن گول یہاں ہمیں گولڈ کے پرائیسز میں ایک ہمیں گولڈ کے پرائیسز میں دیفرنٹ دنومینیشن میں ہمیں invest کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ہمیں انٹرس کا option بھی ہے اس میں گermت is paying interest on your investments also اور یہ closely linked ہے گول کے مصر پرائیسز کے ساتھ ایک ہے آپ کو ایک پرائیسز میں آپ کو ایک پرائیسز میں آپ کو دیوڈ پرائیسز میں آپ کو بحالی پرائیسز میں آپ کو دنگر پرائیسز میں آپ کو دیکھے گولڈ میں آپ کو دیکھوڈ میں آپ کو دیکھیں گولڈ میں gold has actually been in very good inflation hedge اور انڈین کرنسی کی بات کریں تو because of the indian currency depreciation gold نے انڈین مارکت میں normally positive returns دیا barring few years but then اگر ہم historically بات کرتے تو یہ statistics آگے بھی repeat ہو سکتے ہیں because of the rupee depreciation ایک اچھی depreciation دیکھنے کو مل سکتے ہیں so this is a very good option اور گورنمنٹ کا یہ interest بھی ہے کہ physical demand gold کی کافی حد تک کم ہو which has been contributing to our current account deficit okay سیلور کے اوپر آپ کی کول آج کے لیے کیا ہوگی we maintain a positive outlook for silver as well maybe 40,500,600 is an ideal level to enter with long positions upset 41,300 resistance دکھ رہا ہے and اس کے بعد 41,800 and I think one can maintain stop loss below 40,000 okay metal پر سوڈندھا آپ کا کمنٹ آج کے لیے کیا ہوگا کیا metal میں کچھ ریلی آپ دیکھ پا رہی ہیں یہاں پر buying opportunity آپ کو دیکھ رہی کسی کانٹر میں definitely مرتون جے مجھے copper میں کافی strong buying ki opportunity نظر آری ہے last week ہم نے کافی 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 کنٹ سیلیگ پرسیر آج کے لیے کیا and like because of the allipe overhang which PM1 powert چیئے کریں ہی کہ کوپروں نے مثل شاصد چیئے کہ ۔ کس سے کار جب سے کچھ کوپر پale challenges کی کوپڑ کرamı کچھ مجھے کسر زم یادے جسی ہے اس کے باتنو چوب شاص پر دLuc ott 42 دا��겠습니다 جان اس طرح پر بائیں تھے ترتاب urban وقت dz 对 بنبید پر دن جب سے کٹن بھی آنگا ہے کہ پر آنگا یا گفتر ہے آنگا مولین وقت محادی ہے کہ ہمیے زبان شبار کے fís میں مرے کپر رائی ساستی ہے آج intraday session میں ہماری کورپر میں buying کی advice رہے گی at levels of around 304. ہمارا stop loss رہے گا 301.5 اور higher side name target کر سکتے ہیں 309 first and then 312 as well.